بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں اور ہم سب کی رزق میں بہت بہت برکت دیں آمین تو آج ہم آپ کے لئے کر رہے ہیں بہت ہی مزیدار بہت ہی زائے کردار اور بہت ہی فائدے من کالے چنوں کا سالن کالے چنیں بہت ہی طاقتور ہیں اور ہمارے لئے بہت ہی مفید ہیں کالے چنوں کو کھانے سے ہمارے جسم میں بہت زیادہ خون پیدا ہوتا ہے اور یہ ہماری ہڈیوں کو بہت مضبوط بھی کرتا ہے اس لئے ہمیں کالے چنوں کا سالن اور چاٹ وغیرہ کھانی چاہیے ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگتی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو چلتے ہیں کچن میں امی کی طرف اور دیکھتے ہیں وہ مزیدار سا سالن کیسے بناتی ہیں آپ لوگ کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے میں آپ کے لئے آج کالے چھولو کا سالن لے کر آئی ہوں یہ ہمارے ایک پاؤ چھولے ہیں یہ میں نے رات بار کے لئے بھگو دیتے ہیں ہم نے اس میں سوڑا نہیں ڈالا ہے اب ہم اس کو گلنے کے لئے رکھتے ہیں چلائیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہم نے ایک دیکچی لئے اس میں ہم نے سارے چنیں ڈال دیتے ہیں یہ ہم نے بڑے سائز کی پیاز دیئے اس کو ہم نے موٹا موٹا کاٹ لیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں یہ ہم نے تین میڈیم سائز کے ٹیماتر دیئے ہیں اس کو بھی موٹے موٹے کاٹ لیا ہے اب چھے سائز لسن کے جویں ہیں وہ بھی ڈال دیئے ہم نے اس میں اب ہم اس میں آدھا چمچ نمک ڈالتے ہیں ایک چمچ پیسے بھی میچ ڈالتے ہیں آدھا چمچ حلدی ڈالتے ہیں اب ہم اس میں پانی ڈالتے ہیں دو گلاس چنوں کو گلانے کے لیے پھر ہم اس کو مکس کرتے ہیں اب ہم اس میں دو دالچینی کے تکڑے ڈالتے ہیں ایک بڑی الائچی اور اس کو ہم آدھے گھنٹے کے لیے گلنے کے لیے رکھتے ہیں جب آدھے گھنٹے میں ہمارے چنیں گل جاتے ہیں پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے چنوں کو گلتے ہوئے آدھا گھنٹا ہو چکا ہے ہم دیکھ لیتے ہیں اپنے چنیں یہ دیکھیں ہمارے چنیں کیسے گل گئے اب ہم اس کے پانی کو چھان لیتے ہیں پانی کو ہم نے پھیکنا نہیں ہے ہم اس کو گریبی میں استعمال کریں گے ہم اس کو چھان کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں اس کا ہم نے پانی نکال لیا ہے اب ہم اس میں آدھا کپ کے قریب تیل ڈالتے ہیں اور دو چمچ ہم اس میں ڈالیں گے پساوہ دھنیا ان مسالہ کو ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیتے ہیں ہم نے چنیں چڑھاتے ہوئے سب کچھ ڈال دیا تھا اس کے اندر ٹیمارٹر پیاس اب ہم اس کے اندر کچھ بھی نہیں ڈالیں گے اب ہم اس کی دو سے تین میٹھم بھنائی کرتے ہیں اس کی بھنائی ہو چکی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے تین چار ہری میرچے اور پساوہ گرم مسالہ تھوڑا سا اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے چھولوں کا جو ہم نے نکال کے رکھا تھا اس کی گریبی بناتے ہیں آپ اپنے حساب سے اس میں پانی ڈالیں گے جتنے آپ کو گریبی بنانی ہے بہرہ دنیا ڈالیں گے اس کو ہم پانچ منٹ کے لیے دم پہ لگائیں گے پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں ڈیش آؤٹ کر کے اس میں ہو چکے ہیں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے چھولے بنکے ہو گئے تیار یہ ہمارا آئل بھی اوپر آگیا ہے پیرز اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں آپ کو پیرز یہ دیکھیں ہمارے چنوں کا سارن بنکے ہو گئے تیار آپ اس کو نان کے ساتھ کھائیں پرانٹوں کے ساتھ کھائیں چاملوں کے ساتھ کھائیں یہ بہت مزے کا ہوتا ہے سالن اور بہت فائدے مند بھی ہے یہ سالن کالے چنے جو ہیں وہ ہماری سہت کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں آپ ہماری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا اور ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ ریسپی کیسی لگی اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھے لگتی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں ہمیں کمنٹ کریں پیارا سا ملتے ہم آپ سے نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ